السلام علیکم بھائی انار کے لئے میں موجود ہے اس وقت ایک نئے ولوگ کے ساتھ اور آج ناشتہ کرنے جا رہا ہوں اپنے بیرے سے دوست نومان قریشی کے ساتھ السلام علیکم سلام علیکم کیا بولنے کون ہے آپ شاید ہوئے آپ کے قضن ہے آپ صفحہ ناشتے کے لئے نگتے ہیں تو میں کون ہوں تو آپ مامو ہے میرے لیکن میں آپ کا قضن ہوں تو سلیم بٹ کے پاس جا رہے ہیں دعا کرتے ہوئے کہ مل جائیں چلیں کیونکہ آٹھ نو بجے پاس ختم ہو جاتے ہیں تو باقی اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں بچپن کی خواہش تھی کہ وہ آج پوری ہو رہی ہے لے جی آپ کا بھائی بلوگر بنا نہیں کہ لوگوں کی خواہشات سٹارڈ ہو جگی ہیں تو بلوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اوہی 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 موسیقی موسیقی اوہی موسیقی بوڑی بندہ 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 باقی پوری دنیا باقی پاکستانی ہے ہم سے کسی بھی طرح کا رستہ ہوں ہم بھی پھر نگل ہی جاتے ہیں چاہے پھر ہمیں ٹرک کے نیچے سے گزارنی پڑے یا ٹرک کے اوپر سے گزارنی پڑے یا تھڑے سے گزارنی پڑے تو بہرحال ہم انٹر ہو گئے اور لوہاری گیٹ سے ہم انٹر ہوئے یہ جو انسا روڈ ہے ادھر جو ہے نا لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ جو نا سردیوں میں یہاں پہ مچھلیوں کی دکانہ لگی ہوتی ہیں بہرحال آج یہ آورال مارکٹ جو زیادہ تک دکانے باندھی تھی تو ہم آگے نکل گئے پھر خیر سے ہم سلیم بٹ چنو والے کا پروگرام بنا کر چلے تھے لیکن جب سلیم بٹ والے نے چھوٹی کر لی اور ہماری بھی چھوٹی کراتی تو پھر ہم آگے نکل پڑے اندرون کی طرف اور جا کر پھجے پائے والے پہ بریک لگائی اور پھجے پڑے والے ہم نے صحیح شوٹنگ وغیرہ کی صحیح تاکہ ان کو سالنسلن جو اینا نکلتے کوئی دیکھا اور پھر پرائزز وغیرہ دیکھ کر ہم نے کہا پھر کبھی سین بنائیں گے فیلال ادھر سے جو اینا نکلنا ہی بہتر ہے اور پھر ہم نے فائنلی جو ہے اپنا ذہن بنایا حلوہ بوری کا پڑے پائے والے نے تو ہمارا موڈ بنانے میں کسی قسم کی قصر نہیں چھوڑی لیکن مجبوری تھی اندرون سے نکلتے ہی ہم حال روڈ کے بالکل ساتھ چمن آئسکریم والی گلی میں پہنچے وہاں پر ایک بندہ بیٹھتا ہے حلوہ بوری لگاتا ہے ان کی جو پوری کی جو سپیشلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آٹے میں پوری بناتے ہیں اور پوری اچھی ہوتی ہے چینین کے بڑے زبردستے اور یہاں سے پھر ہم نے جو اپنا ناشتے کا سٹارٹ یہ میں ہوں اور یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں روٹی کھان دیو اور یہ ان کا حلوہ ہے روٹی کھان دیو جب یہ کھانا کھاتے ہیں خاص طور پر حلوہ تو پھر یہی کہتے ہیں کہ بس کھان دیو چھاڑ دیو سارا کچھ چھاڑ دیو ہمارا پیچھا چھوڑ دو سلام علیکم زاہد صاحب کیا حال ہے ٹھیک 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 سر یہ آپ کا جو کاروبار ہے ماشاءاللہ فہموس ہے کافی کافی فہموس ہے ماشاءاللہ کس نام سے فہموس ہے زاہد ابراہیم آپ کی نام ہے جنرہاں تو آپ کے والد صاحب نے سٹارٹ کیا ہے میں نے سٹارٹ کیا ہے کب وہ پاکی صاحب بنے کے دو سالباد دو سالباد 1994 میں صحیح تو ادھر ہی سٹارٹ کیا تھا ادھر ہی چل لیں آپ نے کوئی برانچ ہو گیا ہے آپ مسید بنائی نہیں کیوں ہم اکیلے رہے گئے ہم اچھا صحیح ہو گیا ماشاءاللہ زائقہ آپ کا کافی بہتر ہے تو اٹھے میں پوری مناتے ہیں اس چیز پہ آپ کا فہموس ہے دیرہا نا چلے سر بہت شکریہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا چلے اللہ اللہ حافظ دے جی ہلوہ پوری کھا چکے ہیں چمن آئسکریم والوں کے باہر کڑے ہیں چمن آئسکریم والوں سے آپ پچاس پچاس قدام آنکے پہ رائیڈ سائیڈ پر کورنر پہ یہ زائد براہین کے نام سے جانا انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے ہلوہ پوری ان کے پاس ہوتی ہے یہ آٹے کی ہلوہ پوری پوری بناتے ہیں اور اچھا زائق ہے ان کا تھوڑا یونیک ہے آٹے کی جو جو سے لیکن ایسا نہیں میں کہہ سکتا ہے کہ بہت اچھا ہے کافی پیت چاہ رہا ہے آپ کو کیا خیال ہے چنوں کا چیز تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ورنہ چنے نظر نہیں آتے ہلوہ پوری والے چنوں میں صرف پانی ہوتا اور اس میں آلو دہر رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ چنے کا زائقہ بہت اچھا تھا تو ایسے ہم ٹرائے کرنے آئے تھے آج سلیم بٹ کافی فرمہ سے پہلے بھی ٹرائے کیے ہیں تو اس کو بلوگ بنانا تھا لیکن یہ بیٹھا ہوا نہیں تھا تو اچانک پھر زین بنا کے ان کے باس چلتے ہیں اور لیٹا ہوا ہوا نا بھر لیٹا ہوا تو اسی کے ساتھ بھائیوں کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ ساتھ ملاقات ہوگی تو اللہ حافظ چلے چلتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ